بیان بھی بڑھا ہے آپ لیکن کریں کہ اس میں اتنے بیانات ہیں کہ اگر پورے رمضان اور مبارک میں صرف سورہ بقرہ کا ہی درس دیا جائے تو یہ مکمل نہ ہو اللہ پاک کی توفیق سے یہ ہم ایک ماہ کے اندر قرآن پاک کو دہراتے ہیں تو اس مرتبہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی نسبت سے بات شروع کی ہے چھپیس پاروں میں بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک چونکہ بنی اسرائیل پر نہیں اترا یہ بنی اسماعیل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور اترا قیامت تک کے لئے اور کوئی کتاب نہیں ہے صرف قرآن اور قرآن حکیم کو اللہ پاک چاہیے واضح بیان واضح الفاظ ایسے انداز میں کہ پڑھا ہوا بھی سمجھے اور نا پڑھا ہوا بھی سمجھے لیکن مقام کرما میں اترا مدینہ منورہ میں اترا تو وہاں پڑھے ہوئے بھی تھے اور ان پڑھ بھی تھے جو پڑھے ہوئے نہیں تھے تو پڑھنے والے بھی سمجھیں اور نا پڑھنے والے بھی سمجھیں اور یہ جو بنی اسرائیل کا پھرسہ ہے نا جی اس میں بڑی نصیختیں بڑی اقبرتیں اب آج جو ہم پی شروع کرنے لگے ہیں کہ جب یہ بنی اسرائیل پار ہو گئے سمندر میں سے ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا وہ پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا قطع در عظیم یہ پار ہوئے خیر خرید سے اور فرعون اور اس کا سارا لشکر سمندر کے اندر اور اللہ نے حکم فرمایا سمندر پر چلنے کا تو وہ چلا سب کو ڈبو دیا یہاں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ وَأَنْ جَيْنَاكُمُ تمہارے لیے سمندر بھڑا اور تمہیں نجات بھی پار کیا وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرَونَ اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبویا وَأَنْ تُمْ تَنْظُرُوا تم دیکھ رہے تھے اب اتنی بڑی جو عذاب کی صورت فرعونیوں پر آئی انہیں دیکھتے ہوئے تو اس بڑے عذاب کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو گمراہ ہونا چاہیئے تھا یا دائراز پر رہنا چاہیئے تھا اتنا بڑا غرب ہونا اتنے بڑے راستے بننے کے بعد نکلنا پھر ان کا ڈوبنا ان کی آنکھ پر سامنے آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسے لوگ تھے اب جب پار ہو گئے تو پار ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں چلے جاؤ اب جاتے ہوئے جہاں ان کا پڑاؤ ہوا اللہ کے عمر اور ارادے سے انہوں نے پہنچنا تھا اس کے برے تو یہ پہنچ نہیں سکتے تھے تو بچھڑے کا کل جیسے میں نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے تیس راتوں کا وعدہ لیا اور چالیس میں مکمل کیا تورات کو اور جب وہ تورات کو لینے گئے ہوئے تھے اور تورات مکمل ہو رہی تھی یہ پیچھے بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے اور بچھڑے کی محبت اپنے جیوں میں بٹھا لی اور یہاں تک کہ عرون علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھے اور کہہ لیں کہ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے اور سامنی نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے موسیٰ تو بھول کر چلے گئے ہیں تور پر تو مانگے اور پہلے وہ جو نو عذابات کی صورتیں سات عذابات اور دو موجزے یدے بیضا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا عصا کا سانپ بننا اور ان لڈیوں سانپوں کا نگلنا اور آدھ کا چمکدار ہونا اور جو سات عذاب کی صورتیں تھی وہ سب دیکھیں تو پھر اللہ ان پر اپنا غضب کیوں نہ نازل کرتا انہیں مسکنت اور زلت ان کو کیوں نہ دیتا یہ جو مسکنت اور زلت ان بنی اسرائیل پر اور یہود پر ماری گئی ہے یہ ان کی نافرمانیوں کے سبب اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے انبیاء علیہ السلام اور ناقتل کرنے کے سبب اب جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے وہ باقی بات آپ سن چکے ہیں کہ حرون علیہ السلام کو آکے ڈانٹا اور ڈاڑی پکڑ لی تو انہوں نے کہا میرے بھائی میری ماں کے بیٹے میری ڈاڑی نہ پکڑ میرے ساتھ کے والوں کو نہ پکڑ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ تُو نے میرا بھی انتظار نہیں کیا تو بنی اسرائیل کو تُو نے ٹپڑے ٹپڑے کر دیا اور پھر کو کل کے در سمیں میں بیان کر چکا ہوں آپ ادرات کو یاد ہوگا تو وہ سامری کا قصہ ہو گیا اب اس کے بعد چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تورات سنائی اور تورات کے حکام دیئے تو وہ تورات کے حکام کو مان لیتے ہیں تو کہنے لگے ہم تو کیوں مانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہم تو اس وقت مانیں گے اللہ کی کتاب جب ہم اللہ کی باتیں خود سنیں گے کہ یہ میری کتاب ہے ہمارے پاس حضور کا ارشاد ہی کافی ہے حضور کے فرمان ہی کافی ہیں ہم تو بہت ساری دعائیات پر نہیں زوف بھی ہے تو فضائد میں قبول کرتے ہیں اور انہوں نے وہ کتاب جو اللہ پاک کی نازل کی تورات تھی اسے بھی کہا کہ تب مانیں گے جب اللہ ہمیں خود یہ بات فرمائیں گے اور ہم خود اپنے کانوں سے سنیں گے کہ دیئے میری کتاب اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے ستر لوگوں کو اپنے انہی لوگوں میں سے چنا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو اور ان کی لئے یہ تھا کہ یہ روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کے جانا ہے اور پاکیزگی کی عادت میں جانا ہے اب جب یہ گئے اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں حتیٰ اللہ جہرہ اور موسیٰ نے سام تو تورات میں جب لینے گئے تھے تو عرض کیا ربی ارینی اندر علی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھا دیں آپ انی اندر علی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو تو اللہ پاک نے فرماتا ہے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے وَلَاکِنِ اندرِ الْجَبَل پہاڑ کی طرف دیکھو فَلِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ ہمارے رویتیں اور تجلیات سے پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ کھڑا رہا پھر آپ دیکھو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ اللہ پاک جب اپنی تجلیات کو پہاڑ پر ڈالا اللہ کی تجلیات پہاڑ کیا وہ تو سارے پہاڑ ٹھوٹ جاتے اللہ کے حرصے جَعَلَهُ دَقَّا رِسَ رِضَا ہوگیا پاڑ وَمُوسیٰ علیہ السلام گر گئے وَخَرَّ مُوسیٰ سَعَقَا بِحوش ہو گئے ہوش ہی نہیں رہی فَلَمَّا آفَاقْ جب ہوش آیا تو عرض کہ اللہ تو پاک تو پاک ہے میں ماننے والوں میں سے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں میں ماننے والوں میں سے ہوں موسیٰ علیہ السلام تو برداشت نہیں کرسکے اور یہ کہنے لگے کہ جی میں ہم تو دم مانیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اب اس پر اللہ پاک ناراض ہوئے اور ایک زلزلہ ایک جھٹکہ ان کو دیا اور وہیں ان سب کو مار دیا سبتر کے سبتر کو موسیٰ علیہ السلام رہ گئے اب جب سب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مرے اللہ میں تو انہیں تیرے پاس لیا تھا کہ یہ مان جائیں اور یہ سب مار دیا گئے تو نے ہمارے ان بے کموں کو مار دیا تو وہ زیادہ جسے چاہے گھبراہ کرے جسے چاہے تو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان لوگوں کو اللہ نے دوبارہ جندہ کر دیا جندہ ہو گئے پھر نہیں مانے قربان جائے موسیٰ علیہ السلام پر کہ کیسے امتحانات تھے موسیٰ علیہ السلام کے پھر نہیں مانے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے سیر شاید فرمایا موسیٰ ورحمتی وسیعت کل نشیر قطبہ علانق سے رحمہ اللہ نے اپنی ذاتِ عالی پر رحمت کو مربانی کو لکھا ہوا ہے اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہو گیا یہاں تو یہ ہو گیا اور پھر وہ جو بچھلے کو پوجا ہوا تھا انہوں نے اس کے بدلے میں اللہ پاک کی ذاتِ عالی نے فرمایا یہاں فرمایا سُمَّا وَعَصَنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے تمہیں تمہاری بات موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم قدردان ہو جاؤ وَعِذَاتِ اِنَا غُوسِ الْكِتَابِ وَعَلْ فَرْقَانَ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موجزات دیئے اور کتاب دیئے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ جب ہدایت نہ ملے تو حضور موجود ہیں مکہ مکرمہ میں نہیں مانے والو تیرا برس محنت مسلسل محنت نہیں مانے اور اتنا حضرات صاحبہ کو مارتے تھے کہ مارنے والے تھاک ہی جاتے تھے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منبرہ وہاں بھی نہیں چھوڑا پیچھے پہنچ گئے یہ جو بدر ہوا اوہ دوا خندر یہ سارے معلومات بدر میں ہوئے ہیں مدینہ منبرہ میں ہوئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اسلام ان سے فرمایا یہ جو تم نے بچڑے کو پوجا ہے اس پر تم توبہ کرو اللہ پاک فرماتے ہیں فَتُوبُوا الٰبَارِيْكُمْ اپنے رب کے سامنے توبہ کرو اور وہ توبہ کیا ہے فَخْتُلُوا انْفُسَكُمْ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرو اتنی نہ فرمانے کھن تمہارے سامنے لاکھوں فیرونیوں کو ڈبویا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس تورات دیلے کے لیے بھیجا تورات دی تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا تورات کو نہیں مانا اور کہا کہ ہم دیکھیں گے پھر مانیں گے یہاں تھا ایک دوسرے کو قتل کرو اور جب قتل کا حکم ہوا ایک دوسرے کو پھر قتل کرنے ہی کرنا تھا اب جب قتل کرنے لگے تو مشکل ہو جاتا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ تو مشکل کام ہے اللہ پاک نے ایسا بادل بھیجا گہرا کالا سیاہ بادل ایسا اندھیرہ چھا گیا کہ کچھ نظر نہیں آتے تھے اور حکم یہ تھا کہ اس اندھیرے کے اندر ایک دشہ کو بارتے جب ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے ستر ہزار تو اللہ پاک کی ذاتِ علی نے ان کی توبہ کو ملزور فرمایا توبہ قبول ہو گئے اس توبہ کے لیے ستر ہزار کا اللہ نے ان سے یہ عذاب کے ایک صورت تھی جو ان پر اللہ نے نازل کی تو ستر ہزار کے قتل ہونے کے بعد یہ یوں ہی نہیں ہوتا آج ہم کہہ رہے کہ یہ وائلس بہت بڑھ گیا ہے فلاں ہو گیا ہے ان کی بنی اسرائی کی نافرمانیاں اپنی جگہ تھی ہم ذرا غور کریں کہ اس وقت زمین پر کتنا سود کتنا ظلم کتنا زنا کتنے ڈاکے کتنی چوریاں کتنی رشوت کتنی نافرمانیاں کتنی حکم ادولیاں کتنی نا انصافیاں انصاف خریدنا پڑتا ہے اور وزیر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ایک آدمی کو وزارت ملی ہے ذمہ داری ملی ہے کہ تم قوم کی خدمت کرو تو اگر چینی پہ دعو لگتا ہے تو چینی پہ لگا لو آٹے گز دی ہے دعو لگتا ہے آٹے گز دی ہے لگا لو اور اگر ایک خاتم کی اجازت ہے تو ایک رکھنا چاہیے دو ناپروں کی اجازت ہے دو رکھنے چاہیے ایک گھڑی کی اجازت ہے ایک گھڑی رکھنی چاہیے دو چار گھڑیاں رکھ لو اور آپ یقین کریں کہ جہاں دو چار گھڑیوں کی ضرورت ہو کہ ٹھیک ہے پروٹوکول کے لیے ہم کہتے ہیں پروٹوکول ہو آدمی کی حفاظت کے لیے پولیس کی گھڑی ایک آدھ دو ساتھ ہو ایک آدھ کو درمیان میں پانچ آدھ تیس کے قریب قریب تیس پینتیس چاریس گھڑیاں وزیروں کے کافلوں میں ہوتی ہیں اور اگر کہیں کوئی گورنر صاحب آ جائے تو اس سے بھی زیادہ اور اگر کوئی وزیر اللہ صاحب کہیں تشریف لے جائے تو اس سے بھی زیادہ اور میں نے ایک دن ہم آلے تھے کہیں سے تو راستے میں ہمیں آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا رکنا پڑا تو انہیں کہا یہاں سے پریزنٹ صاحب گزر رہے ہیں یہاں ایک آیات جڑی ہوئی ہیں اور وہ میں بعض روایات ایسی ہیں کہ آپ بھی بیان کر سکتا ہے اور بعض روایات ایسی ہیں کہ آپ بھی بیان نہیں کر سکتا تو جو ہمارے اس مجمع کے لائق ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ وقتاں فوقتاں آپ کے سامنے وہ باتیں آتی رہے ہیں اب جب اس بستی میں جانا تھا تو وہاں قوم عمال کا رہتے تھے تو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی تو لڑنا تو تم فتحیاب ہو جاؤ گے تو کیا کہنے لگے اِذْ هَمْ هَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَ اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ موسیٰ تیرہ رم جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں یعنی یہ سب کچھ دیکھ لیکھ بات اور دوسری طرف حضرہ صاحبی روز شکار نہیں کرتے اب ہفتے کے لئے شکار شروع کر دیو اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جو منع کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جو منع نہیں کرتے تھے تو اللہ نے منع کرنے والوں کو بچا دیا اور جو منع نہیں کرنے والے تھے ان کے بالے میں مختلف روایات ہیں لیکن وہ جو ہفتے کے روز شکار کرنے والے تھے اللہ تعالی نے ان کو بندر زلیل بنایا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بندر اور خنزیل یہ دنیا میں موجود ہیں یہ ان کی نسل نہیں ہے اللہ تعالی نے معذبون کی جتنی شکلیں ہیں جتنے عذاب میں جن لوگوں کو بندر اور خنزیل بنایا گیا وہ تین دن کے بعد ختم کر دیا گیا یہ اپنی اپنی نسل جو اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کی بنائی ہوئی ہے یہ وہ نسلیں ہیں خنزیل ہو بیڑیا ہو شیر ہو کتہ ہو کوئی بھی جانور معنوس ہے غیرے معنوس ہے یہ سب جانور اپنی اپنی حیثیت سے جو اللہ نے بنائے ہمارے پاس موجود ہیں اب اس کے بعد پھر جناب ان کے آئے قصہ ہو گیا ایک نوجوان نے جس کے نام پر یہ بقرہ گائے ہے گائے کے نام پر یہ سورہ بقرہ ہے ایک نوجوان نے اپنی چچا کو قتل کر دیا دو وجہ لکھی ہے تفسینوں میں ایک بیٹی اور مال اور ایک صرف مال اور اس زمانے میں یہ تھا کہ دو شہروں میں یہ رہتے تھے تو جس شہر میں کوئی میگ ملتی تھی تو اس کے اس شہر والوں کے اوپر اس کی دیت ہوتی ہے تو اس نوجوان نے یہ کیا چچا کو رات کو مارا اور دوسری بستی کے قریب پھینکا ہے اور صبح اٹھ کے شوڑ ڈال دیا ہمارا چچا کدھر گیا ہمارا چچا کدھر گیا اور عام طور پر ہمارے ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جنب کرنے والے شوڑ ڈالتے ہیں اور مقتول کے جنازے میں مشریف ہوتے ہیں کتنے لوگوں کے بارے میں میں نے سنا اور بعد میں وہ قاتل لکھئے تو شوڑ ڈال دیا اب شوڑ ڈال دیا تو کام نہیں ان بستی والوں نے قسم اٹھا دی کہ ہم تو اس کے قاتل نہیں ہیں میں تو اس کا پتہ نہیں ہے اب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے آ گیا کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھو اس کا قاتل کون ہے تو اللہ پاکی زیادہ علیہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو گائے زبا کریں بقرہ اس کا معنی بیل بھی لکھا ہے گائے بھی لکھا ہے بیل بھی لکھا ہے مذکر و محمد دونوں کے لئے تو بیل زبا کریں گائے زبا کریں اسے مقتول کے ساتھ لگائیں وہ بتا دے گا اب یہ حجت باز تھے حجت باز تھے اور سوال پر سوال سوال پر سوال سوال پر سوال فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بنی اسرائی کسرت سوالات کی وجہ سے حلاق ہوئے تو تم ایسا نہ کرنا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرت سوال بار بار پوچھنا اس لئے ایرا صاحبہ کو بات پوچھنے کی بھی ہوتی تھی حضور فرماتے تو آگے سے جواب دیتے اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام یہ بہتر جانتے ہیں اچھا جی گائے وہ کیسی گائے ہو جگہ اللہ نے فرمایا نبی پاک گائے ہو پھر جب انہوں نے سوال پر سوال کیے تو اللہ نے فرمایا نبیوڑی ہو اور نبیوڑی ہو جوان ہو درمیانی پلی ہوئی اچھا جی اس کا رنگ کیا ہو تو اللہ نے فرمایا نبیوڑی ہو دیکھنے والوں کو بھلی لگے پھر کہلے گا وہ وہ گائے تو متشابہ ہو گئی ایسی گائے ہمیں کہاں سے ملے گی وَإِنَّا انشاءاللہ اللہ محتدون ہاں اگر اللہ نے چاہے ہے تو مل جائے گی تو جب انشاءاللہ کہا تو اللہ نے فرما ہو وہ گائے ہے نہ تو وہ حل میں جوتی گئی ہے نہ وہ عرب سے پانی پلانے کے لیے کوئے پر وہ جو ہمارے ہاں بیل جوتے جاتے ہیں نہ کنویں پر اور نہ حل میں ٹھیک ہے جوان ہے کوئی اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو کہلے لیے کہ آنا جیتا بالحق موسیٰ اب تو عقلہ ہے نہیں ہے اب جب اس کے خریدنے کا موقع ملا تو تفسیروں میں لکھا ہے اس کی صحت اللہ پاک کے علمے ہیں کہ گائے کے برابر سونا دے کر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی خال بھر کر سونا دے کر یہ انہوں نے خریدا وہ آدمی کو بڑا مالدار ہو گئے جیسے وہ قارون کر کے سب قارون بھی تو موسیٰ ایسیم کے قوم میں سے تھا اب جب یہاں وہ زبا کیا زبا کر کے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ اسی طرح سوال ہی کرتے رہتے اور جو وہ زبا کا حکم ہے اسے پورا اوپر آئے ہیں جب ایک یہ اتھیلی کے اندر یوں کہہ لیں اتنی جگہ نا یہ اونٹ کی نکیل کے برابر جگہ سے ہوا چھوڑی گئی تھی جو سات راتیں آٹھ دن پور